بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرگرامی یونان میں غیر قانونی تارقین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے کے بعد پاکستان میں ان افراد کی نشاندہی کا سلسلہ جاری ہے جو کہ ممکنہ طور پر ڈوبنے والی کشتی پر سوار تھے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کشتی پر ایک اندازے کے مطابق پانچ سو سے زیادہ افراد سوار تھے اس حادثے میں اب تک تھتر افراد کی ہلاکر کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ سو سے زیادہ افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے خیال رہے یہ وہ افراد تھے جو کہ روزگار حاصل کرنے کے لیے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن بدقسمتی سے سمندر کی نظر ہو گئے حادثے میں زندہ بد جانے والے افراد کا کہنا ہے کہ اس کشتی پر تین سو سے زیادہ پاکستانی بھی سوار تھے تاہم ان دعویوں کی تصدیق کا عمل جاری ہے سرکاری عداد و شمار کے مطابق پیر کی شام تک پاکستان میں گجران والا ریجن اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے زلہ میر پور سے ہی پچتر سے زیادہ پاکستانیوں کے اس حادثے میں لا پتہ ہونے کی تصدیق کی گئی ہے ترجمان ایف آئی اے کے مطابق اب تک یونان میں پیش آنے والے کشتی کے حادثے میں تین انکواریاں جاری ہیں جبکہ گجران والا گجرات سیالکوٹ منڈی بہاول الدین اور شیہو پورا سے انسانی سمگلنگ میں ملوث دو درجم سے زیادہ افراد کی گرفتاریاں عمل میں آ چکی ہیں جن میں مقدمات میں نامزد ملزمان بھی شامل ہیں ایف آئی نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ پنجاب کے شہر گجران والا میں انسانی سمگلوں کے نیٹورک میں شامل انجنٹوں نے نوجوانوں کو باہر بجوانے کی ان سے چوبیش چوبیش لاکھ تک وصول کیے ایڈیشنل ڈریکٹر ایف آئی مخدوم کیسر بشین نے صحافی اختشام شامل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ترجی انسانی سمگلوں کے نیٹورک کو توڑنا اور تمام بڑے اور چھوٹے ایجنٹوں کو گرفتار کرنا ہے سب ایجنٹ مختلف دیہات میں جا کر نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں اور انہیں مستقبل کے سنہر خواب دکھا کر اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان سب ایجنٹ کا کردار بھی کم نہیں ہوتا ان کے خلاف بھی سخت قانونی کاروائی کی جائے گی سناجگرامی یونان میں تاریکین وطن کی کشتی دوبنے کے واقعے کے بعد انسانی سمگلم کے الزام میں گرفتار کیے جانے والے نو افراد نے عدالت میں ان پر عید الزامات سے انکار کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس حادثے میں ملوث نہیں تھے ان نو ملزمان پر جن کی عمریں بیس سے چالیس سال تک بتائی جاتی ہیں انسانی سمگلم کے ساتھ ساتھ دیگر الزامات بھی عہد کیے گئے ہیں ایک ملزم کے وکیل نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا موقع خود کشتی پر سوار مسافروں میں سے ایک تھا اور وہ سمگلر نہیں ہے واضح رہے کہ اس حادثے میں اب تک کم کم تھتر افراد کی ہلاکر کی دستیق ہو چکی ہے تاہم اقواب متحدہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک کم کم پانچ سو افراد لا پتہ ہیں ان لا پتہ افراد میں درجنوں پاکستانی بھی شامل ہیں پیر کو نو ملزمان کو کالا ماتا کی ایک مقامی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ان پر انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کشتی ڈبونے اور انسانی سمگلن کے الزامات عید کیے گئے تھے ان ملزمان کو منگل کے دن پھر عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ مقدمے کی سماعت کے آغاز تک ان کو جیل میں ہی رکھا جائے یا نہیں اس حادثے کے بعد پاکستان میں جہاں بھی تحقیقہ شروع کر دی گئی وہیں انسانی سمگلن میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے وزیراعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ انسانی سمگلن جیسے گناونے جرم میں ملوث ایجنٹ کے خلاف فوری کاروائی کی جائے اور انہیں سیزا سنائی جائے موسیقی